بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورس کیسے آپ لوگ امید کرتی ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی زبدس یخنی پلاو کی ریسپی جو کہ ہم بنائیں گے چیکن کی یخنی سے یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بہت ہی لائٹلی سے ہوتے ہیں اکثر یہ ایسا ہوتا ہے جب ہم یخنی پلاو بناتے ہیں تو چاملو کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یہاں پھر زیادہ تیز ہو جاتا ہے یہاں پھر زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے تو آج ساری چیزیں جو ہے اسی ریسپی میں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کو ہم جو ہے بلکل بھی پھیکا نہیں بنائیں گے اس یخنی پلاو کو ہم تھوڑا سا سپائسیز بھی کریں گے تاکہ یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار لگے آپ نے بس کیا کرنا ہے ویڈیو کو دیکھنا ہے لاستک تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے چلیے زبدسی یخنی پلاو کی ریسپی کو ہم بنانا کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر جو ہے ہم لیں گے اکڑھائی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے سوا کلو چکن یہاں پر جو ہے چاولوں کی جو ریسپی ہے وہ ہے ڈیڑھ کلو تو اس کے اندر ہم سوا کلو جو ہے چکن شامل کریں گے اور اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے پانی چکن کو جب بھی آپ دھویا کریں نمک اور سرکے کے پانی سے دھویا کریں اس سے بہت ہی اچھا یہ ساف ہو جاتا ہے اور اس کی سمیل بھی خاتم ہو جاتی ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے زیرہ جو کہ میں نے لیا تھا تھوڑا سا دردرہ سکر لیا تھا ون ٹی سپون موئس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے ایک پیاز کیونکہ پیازوں کے بغیر یخنی بلکل بھی نہیں بنتی تو وہ چار پیس کر کے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے بہت ہی زبدس اور بہت ہی شاندر جو یخنی پلاو کی ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اب اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے دھنیا جو کہ میں نے لیا تھا ثابت دھنیا وہ اس میں ون ٹی سپون ہم شامل کر دیں گے بہت ہی زبدس ٹیسٹ لے کر آئے گا آپ ضرور اس طرح سے ٹرائی کریے گا اب اس کے اندر شامل کروں گی تقریباً تین سے چار اردر چھوٹی دارچینی کے ٹکڑے تھے وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے پھر سے وہی بات وڈیو اچھی لگے وڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہے اب اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے دھیر سارا پانی یہاں پر جو پانی ہے میں نے لیا تھا ڈائی کلو کے قریب وہ اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھے سے ہم نے پکا لینا ہے اتنا پکانا ہے کہ جو چیکن ہے وہ زبدس طریقے کا گل جائے یہاں پر جو ہے میں لسن کے جوے ڈالنا بھول گئی تھی تو وہ میں نے جو ہے لسن کے تقریباً پانسے چھے عدد جو ہے جوے لیے تھے وہ اس کے اندر میں نے شامل کر دیئے تھے اب اس کو ہم نے پکا لینا ہے مزید تقریباً بارہ سے چودہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکا لینا ہے کیونکہ ہم نے جو اس کا چیکن ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے پکا لینا ہے کہ ہاتھ میں لے تو وہ گلنا شروع ہو جائے اگر آپ چاہیں تو اس دوران جو ہے اس کو توڑ کر بھی چیک کر شکتے ہیں چیکن کو پکتے ہوئے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ ہو گئے تھے ہمارا جو چیکن ہے بہت ہی زبدس طریقے کا تیار ہو گیا تھا تھوڑا سا گرم ہے لیکن اس کو میں پھر بھی کوشش کروں گی کہ توڑ کے ضرور دیکھوں جی ہمارا جو چیکن ہے یہاں پر بہت ہی اچھے طریقے سے گل گیا ہے اس کو اچھے سے ہم نے گلا لینا ہے اب اس کو ہم نے سائٹ پہ کر لینا ہے چیکن کو لیدہ سے نکال لینا ہے اور یقنی ہم کر دیں گے الگ سے اب یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک پتیلی لیا ہے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے آئل آئل جو ہے یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً سوا کپ کے قریب وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پکا لینا ہے بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی شاندار ہے جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو آپ مجھے یقین مانے بہت دعائیں دیں گے کہ واقعی یہ ریسپی بہت مزیدار ہے اب اس کے اندر ہم شامل کر دوں گے پیاز پیاز یہاں پر میلے لیے تھے تین عدد چھوٹے سائز کے تھے اس کو ہم نے اچھے سے جو ہے نرم کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم ایک پاؤ میلے لیے تھے لال ٹماتر وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے آپ جو ریسپی ہے سٹیپ بس ٹیپ اسی طرح سے پولو کریے گا یقین مانے آپ کی ریسپی بہت ہی کمال کی بننے والی ہے اب اس کو ہم نے لال ٹماتر شامل کر دیئے تھے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا پکایا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کے بعد جو چکن ہم نے چکن کی یخنی بنائی تھی اس میں سے چکن ہم نے لکال کر اس کے اندر شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر سارا چکن میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اگر کوئی اس کے اندر سے مسالہ وغیرہ بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کی جو یخنی ہے وہ ان چیزوں سے ہی بن کر تیار ہوتی ہے زبادر سے دیکھیں کی تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میں نے چکن اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب اس کو ایک دفعہ کر لیں گے ہم مکس ہم نے پیازوں کا جو کلر ہے وہ زیادہ براؤن نہیں کرنا اس کی وجہ سے ہمارے جو چاولوں کا کلر ہے وہ تھوڑا سا تیز ہو جاتا ہے اب اس کے اندر ہم نے کچھ کھڑے مسالے شامل کی ہیں گرم مسالہ لیا تھا میں نے تقریبا ڈی ٹیبل سپون کے قریب وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے جس میں زیرہ تھا کالی مرچ تھی اور دارچینے کے ٹکڑے تھے اب یہاں پر ہم نے لیا ہے تھری ٹیبل سپون کے قریب ہری مرچوں کا پیسٹ وہ اس میں ہم شامل کریں گے اور پانچ سے چھئی عدد ہم نے لیا ہے ہری مرچے وہ اس کے اندر ثابت شامل کر دیں گے ہری میرچے بکر ہے اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اچھے طریقے سے بھول لینا ہے تاکہ اس کا جو زبردست سا کچھا پنایا وہ ختم ہو جائے اور دیکھیں لالٹ مٹر بھی جو ہے کتے زبردست طریقے کے گللہ شروع ہو گئے ہیں اب اس کے اندر شامل کروں گے چار عدد لیتی منٹ چھوٹی علاجی تاکہ اس کی اچھی سے خوشب ہو آئے اور ون ٹی سپون شامل کریں گے دڑا میچ اگر آپ کو زیادہ سپائیز پسند ہے تو آپ ون ٹی سپون بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں جیویس یہ دیکھیں یہاں پر دڑا مرک شامل کر دیں گے سپائیز جو ہے ہم نے اور کوئی بھی اتنے زیادہ نہیں شامل کرنے بچ جو میں نے بتایا ہے آپ نے وہی شامل کرنے لیکن دیکھیں گا آپ کی جو یکنی پلاو کی ریسپی الحمدللہ بہت ہی کمال کی بنے گی اب یہاں پر میں شامل کروں گی نمک نمک جو ہے میں نے یہاں پر لیا ڈھائی ٹی سپون اگر آپ چاہیں تو ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں نمک جو ہے آپ جب بھی شامل کیا کریں پہلے تھوڑا سا کم شامل کیا کریں اگر چیک کرنے کے بعد ضرور پڑے تو آپ اس کے اندر اور بھی ڈالا جا سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے اس کو اور ذائقی در بنانے کے لیے ٹو ٹی بل سپون یہاں پر میں نے لی ہے بریانی مسالہ وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور تقریباً ٹری ٹی بل سپون کے قریب میں نے لی تھی امبلی اس کو تھوڑے سے پانی میں بھگو دیا تھا تو وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اب ان ساری چیزوں کو ہم نکل لینا اچھتے کے سے میکس بہت ہی زبدس اور بہت ہی لائٹلی سی یہ چاول جو ہوتے ہیں یکنی پلاو کی ریسپی یہ بنتی ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے سب چیزوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ جہاں آپ لوگوں نے ایک پلیٹ کھانی ہوتی ہے یہ جو ہے آپ جو بہت ہی آسانی سے دو پلیٹے کھا سکتے ہیں یہ اتنی بزیدہ بنتی ہے اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے پانی پانی نہیں سوری جو ہم نے یکنی تھی وہ اس کے اندر ہم شامل کر دینی ہے چاولوں کے حساب سے کیونکہ چاول یہاں پر میرے پاس ڈیٹ کلو تھے تو اس حساب سے ہم نے اس کے اندر پانی شامل کر دینا ہے یکنی پلاو بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے جو ہم اس کے اندر پانی شامل کرتے ہیں وہ سادہ پانی نہیں وہ جو یکنی کا پانی ہوتا ہے وہ اس کے اندر یوز کرنا ہے کیونکہ جتنا بھی چیکن کا رس ہوتا ہے سارا اس کے اندر نکل گیا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم نے جو ہے یکنی شامل کر دی تھی اب اس کو جو ہے بوائی لانے دیں گے جب اس کے اندر ایک اچھے سے بوائی لانا شروع ہو جائے پانی کے اندر یہ دیکھیں بھی یہاں پر پانی کے اندر بہت ہی زبدر سا بوائی لانا شروع ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چاول اور جیسے ہی میرے ڈکن مطارا اس کے بہت زبادستی خوشبوانا شروع ہو گئی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا یہ یقینی پلاو کی ریسپی اور پھر مجھے کمرس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کس طرح کی لگی ہے اب اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو چاولوں کا جو پانی ہے وہ چترکے سے خوشک ہو جائے جیویس یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے زبادستی کے کا جو پانی ہے اس کا خوشک ہو گیا تھا ابھی جو چاول ہیں ہمارے تھوڑے سے گیلے ہیں تو اس کا جو ہے اگر ہم اسی طرح سے اس کو ڈھک دیں گے تو اس کا جو پانی ہے وہ خوشک نہیں ہوگا سارے چاول ہمارے ٹوٹ جائیں گے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جس سے ہمارے چاول بلکل نہ ٹوٹے کھلے کھلے سے تیار ہو ہم نے لینا ہے کچن ٹاول جو کوئی بھی لے لے ساب ستھرہ ساب وہ اس کے اوپر ہم رکھ کے اور اس کے اوپر ڈھکن دے دیں گے تقریباً اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لئے دھمپا دے دیں گے تاکہ جو اس کا پانی ہے وہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے جلدی اور جو ہمارے چاول ہیں بہت ہی زبدہ سے کھلے کھلے سے تیار ہو جیویس یہ دیکھیں یہاں پر جو ہیں ہمارے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبدہ اور بہت ہی شاندار سے ہمارے جو بلکل بھی نہ کھائیں تو یہ پھر ہی بھی بہت ہی زبدہ ہوتی ہے بہت ہی مزیک ہوتی ہے اب اس کو دیکھیں ہم کتنے زبدہ ہی ہے بلکل کھلے کھلے سے ہے بلکل بھی نہیں جوڑے اور نہ ہی ٹوٹے ہیں اب اس کو جو ہے کسی ہم برطن بغیرہ میں نکال لیں گے جیویس یہ دیکھیں الحمدلللہ سے ہماری ایکنی پلاو کی جو ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی شاندار ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا پھر مجھے کمیٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو ریسپی ہے کیسی لگی ہے اور جاتے ہوئے پھر وہی وقت پیڈیو چلے کی بڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگتی ہے چلتی ہوں ملیں گے آنے والی احسان اور مزیدار ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیے گا اللہ حافظ